سبحانکہ لا علم لنا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ انْتَ لَعْلِمُ الْحَكِيمِ جو تمہاں پہنجی مصروفیات ما وقف کا ڈیگر ہے اجھ اللہ جہینہ گھر میں اللہ جو پیغام اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان پان کریمن علیہ السلام جی تعلیم پان کریمن علیہ السلام جی سلطہ سیرت اگر عبداللہ گردتی آئے ہو اللہ سبحانہ وتعالی تواسبنی بھارن جو اچھن مہن اے قرآن اے سنت جو پیغام بدھن پہنجی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اے رب تعالی جی آجو پانکے پہنج دین جی نسمت سا پہنجی اہنا گھر میں جمع کرن فرمائے وا اللہ سبحانہ وتعالی قیمتے دین پہنجی حبیب اجی پاڑے میں جنت الفردوس میں اللہ سبحانہ وتعالی اے قرآن فرمائے تواں دوستان آبابن جی شکریہ سانگر اگر آؤں آسانے عزیز آسانے رشتدار آسانے پیارے فاضل بھائی دوست اے ازا خان مرہوم جی جان نشین حافظ زبیر مرد کا حافظ اللہ جب تھورائے تو ہی مشکور ہیں جو پانا پہنجی مصروفیت ماں وقت کڑی کرے اجی آسانے نمانے غریبانے سدھتے آسانے نگوٹھا میں آسانے نجام مصدر آئے ہو اے ایمان جی اہمیت اے ایمان جی دولت تے دل نشین خطاب کہیں وقت جی نزاکت دیو معاملو نہ ہو جیہا اے پروگرام جی ترتیب چھو دہیا رکھی ہو جیہا تبا خطابات بنیادی تھی اے انہوں نے کہا پروگرام پہنی پوجانی کے پوجان دو اے ترتیب نہ ہو جیہا آسانے برادر محترم حافظ زبیر احمد کا کہہ ودیگر ٹائم لیوں ہا پر اللہ صحیح سندن علمی عمل میں اے دین دنیا سہت جان مال اہل ایال ہر شے میں برکت وطا فرمائے مختصر وقت میں ایمان جی اہمیت اے ایمان کیلی وری اللہ صحیح اے طرفان ایمان وارے لہ دولت اے انوانتیں تھوڑے وقت میں دل نشین خطاب کہیں اے بہترین کلام بہترین گالب وہ آئی ہوں دیا خیر الکلام ما قل ودل عربی میں اے لیلم جو دان جو چنگن جو چونہ ہے تجیگی گالب مختصر ہو جے پر انہ میں مانا آئی سمجھانی وری ہو جے گالب وہ آئی کرائیتی ہوں دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی سندھ نے علم عمل میں برکت ہوتا فرمائے اے ایمان جی اہمیتی حوالے ساں جے کے سندھ میں گزارشات ہوئے ہوں انہوں نے اللہ صحیح پانہ بدھی بر توانے کے سمجھنے جی اے انہوں نے دل میں ہنڈائنے جی اے انہوں نے عمل کانے جی رب تعالی پانہ سبنی کے توفیق اتا فرمائے ادا حافظ زبیر جو زرفہ سندھ و اخلاق آئے یہ دس آئے گوٹھے پروگرام آئے پر جتے دعوت ہوں دیا اے حافظ صاحب موسیٰ کا ڈھون دو آئے تو حافظ صاحب مجھے حوالے ساں پہنے زرف اے پہنے اخلاق اے مطابق کافی ساری گوالی مجھے ذکر کرن دو حقیقت یہ آئے تو ادا حافظ زرفہ اے سندھ و اخلاق آئے اے سندھ و سونو گمان آئے حقیقت یہ آئیت آئوں انہیں لفظن جو ملت ہو لہا اے نوری ایڈے و اڈے علمی مرتبہ مقام جو حامل آئے دینہ و اکڑوں ننڈوں طالب آئے اے خاص کرے پہنے جامع مسجد میں گزرے لے ارنان اونین سالین یہ عرصے گھا جیڑو مجھو حالہ قرآنی سننجی روشنی میں تانج سامو پہنے ماروزات پہنے زینہ میں کڑے بھی آگا اللہ یا تاہوں کے ودے مرتبے مقام تے فائدہ ہیں بلکہ ہمیشہ یہ گمان ہمیشہ یہ سوچ زینہ میں انڈیا اے ودے نجیب چونی ہے تو جیتے ون نہ ہوں دو تو کانڈیر و ون ہوں دو کہ ون نہ ہوں تاں جی گریا سانجیرہ کانڈیرہ ون تھیان میں تاہے علم جی منزل الہی پریا بہرحال اللہ ساہی تاہا سبنی بھارن جی حسن زن کے اگر حفظ زبیر حسن زن کے مجھے بارے میں سچو کرے اے اللہ سبانہ و تعالی سندن گمان خان بہتر مخے بنائے انہیں چند گزارشات خانباد اجیجین مجلس میں اجیجین دینی وحکمیں اون تان سامو حدیث پاک کے کتاب سی الجامیمہ ایک حدیث ہے یہ روشنی میں کچھ پہنچوں گزارشات پیش کندس اسانی ہوئی یہ کوئی دورہ انہ میں دکھو شک نہ ہے تاہی آخری وقت آخری دورہ اینڈی ہوئی اسامو آرمانوں پہنچے کبر گئے وے جو تھے بھو پر یہاں بکڑی حقیقتہ دا تھا دنیا پہنچے فنا گئے وے جو تھے بھو تمام گھنے انتظام ہیں احتمام ہیں جو باوجود این تمام گھنے انسانی کوششن جو باوجود سائنسائی ٹیکنالوجی یہ اروج ہے باوجود یہ درتی یہ دنیا اکڑے دی فنا تھے انہی ہیں اچھو فنا تھے انہی ہیں دا اللہ سبحانہ وتعالی یہ اصول رکھے ہوا انہ پہنی ذات کا علاوہ ہر شید فنا رکھی ہے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربی کے دل جلال والکرام ہر شید فنا تھے انہی ہیں بقاوری ذات فقد ہکا اللہ جی ہے دنیا فانیہ پہنے فنارے میں جو تھے بھئی اصاب آخری دور میں زندہ آئے اصاب نبی اے اصاب امام مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبیہ اے انہیں جو کتاب نازل تھے قرآن وہ آخری کتابہ اصاب آخری امت ہے انہیں سب نیشہ ان کے سامو رکھو تو نتیجہ یو نکرے دو تو اصاب کے ہکنی اللہ رہی ہلنوہ پر اے درتی دنیا انہیں فناتیہنوہ تیرے آخری وقت میں اے آخری دور میں سے زندہ آئے ہوں آخری وقت کہیں بشے جو انہیں حساب اہمیت رکھے دو تو جنہیں ایسا یہ خبرات اصاب کے ونجن ہوا امت اب آخری ہے یوں وہ وقت اب آخری ہے تو انہیں موقع کے پانے غنیمت سمجھو انہیں موقع کے غنیمت سمجھی وقت میں وقت میں یہ آخرت لا تحیاری کہیں اے انہیں برائن کھان انہیں گالل کھان پہنے پانے گئے پا کہیں صاف کہیں جنہیں گرے اگی امتوں تباہ و برباد تھیوں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی آسان یہ ہدایت جلائے جے کے آیات نازل کہیں شاہ و علی اللہ محدث علی و رحمت اللہ علی ایڈنم انسان بہا کھوڑا سارا محدثین بیان کن تھا مفسرین بیان کن تھا تو اللہ صحیح جے کے قرآن میں آیت نازل کہیں تنیا قسم بین حکرہ آیات تنزیلی حکریوں وہ نشانی وہ آیت جن میں اللہ سبحانہ و تعالی آسان جلائے اگن امتن یا واقعہ ذکر کہان اے ہکڑی ہوئے آئے توان جن کے پانا آیات حکم چاہوں گا جن جے اندر اللہ سبحانہ و تعالی پہنجلہ احکامات بیان کئے ہیں قرآن مجید کے تک کھولے لسن دھو تا کل قرآن مجید یوں آئے تو انہوں نے اے ہی بہشے ہوں تاں کے ملے دیو یہاں تھا اگن کو من جا واقعات ملے دا یہاں بری تاں کے نماز روزو حج زکاة صدق و خیرات انہیں تھے اللہ سبحانہ و تعالی یہاں حکمہی تعلیمات ملے دیو انہیں بچے میں اللہ سبحانہ و تعالی کائناتی تخلیق جو ذکر بکے دنیا کی اٹھائیا اے بھیوں کافی ساریوں شہیوں چندہ جو منزلوں سججو نظام دیراتیو نظام مندوائی موسم اے رنمونے ساں سالہ جن میں کافی شہیوں اے سائنس اپنایوں بہن کھوڑا ساریوں شہیوں قرآن مجید میں ذکر تھے قرآن مجید ہر علم جی چابی ہے اور بنیادی طور دے مفسرین اکرام جو خیالہ قرآن مجید جو لے آیتوں تقسیم تھی ہکڑی ہوئے جنجہ اندر اللہ سبحانہ و تعالی اگن کو منجا واقعہ بیان کیا قوم آد دیو واقعہ بیان تھے سمود دیو واقعہ بیان تھے حضرت شعب علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ اندر احکاما آیات احکام انہوں نے جے کہتا ہوں کہ احکاما مللن تنتے عمل کہوں تنتے عمل کہوں نماز آروز و آحجہ زکادہ صدق خیراتہ حلالہ حرامہ پوری جنگی شریعتہ انہوں نے تمہیں عمل کہوں انہوں نے جے کرے تمہیں عمل لکن داؤ تپو آیات تنزیلی آگے نفس سارجو انہوں نے کومن جا واقعہ نفس سارجو جے کہ مجھے نافرمانی یہ کرے تباہ برباتی عجب انہوں نے جا آثار عجب انہوں نے جو فٹل علاقہ ویران بیابان علاقہ دنیا جے اندر موجود ہے سعودی عرب جے اندر مدائن سالے جے نالے سان حضرت سالے علیہ السلام جو علاقہ موجود ہے ایڑا زبردست گھرہ انہوں نے تعمیر کیا جو عجب اسامہ کو مانوں ایڑا گھرہ ٹھانے جو گمان کو دو کرے سکے چھیرنی ہوئیں ہا تھوڑا انہوں نے وقت میں کھنی کرے نے ٹکنا لجیا نے جدید مشین ریا تمام پرانوں دورہ ہزاری سال پہ رہی ہا تھوڑا چھیرنی ہو ای انہوں نے وقت جا ہتھ جا اوزار کھنی کرے گھرن کے کورے گھرن جے اندر یہ خوبصورت جائیں اٹھائیں ون یہ خوبصورت میں جا مکان ٹھائیں جی ہے کٹھا کٹھو کٹھا جے اندر کٹھا کے کورے پہ جو گھر اٹھائیں دو انہوں نے میں گلکاری ہوں ہی چٹسالیوں کے ہوں آلی شان گھر اٹھائیا ایڑا مضبوط گھر ہے ایڑا مضبوط مکان مکان موجودن مکین حلیہ حضرت سالی علیہ السلام جی قومت عذاب آئے ہو قومت ابہ ہو برباد تھی ہوئی گھر ہے جیتا ہی موجودن ایڑا ہی موجودن تا ایڑا نمونے سا قرآن مجید میں کھوڑا سا رہی ہوں اسان جی لائے نسیت یوگا لیوں موجودن اگر نقومن جا واقعہ اللہ تبارک و تعالی جو کہ ذکر کہا اے اسان جی نسیت لائے اے واقعات صرف ان اللہ نائند اسیم پدھی ٹائم پاس کہوں یا واقعہ ماں حضہ وٹھوں مزہ وٹھوں صرف ان اللہ نائند بلکہ جتے واقعہ آیا واقعہ جی پچھاری میں لفظت آنگے اے ملنا انہ فی ذالک لآیات اللی علی الالباب انہ فی ذالک لعبرت اللی علی الالبسار انہیں دے واقعہ میں توانجلہ اے اے اکولا وارے انہیں شانیون اے سگیوں سگیوں قوموں اے ساندن میں نہیں پتیوں میں کو نہیں سورہ سبا کھولیو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ سبا جندر اشارت فرمائے وَقَذَّبَ الَّذِينِ مِلْقَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُو مِشَارَ مَا تَيْنَامُ قوتا ہی طاقتا ہی انہیں برقرار ہو رہا ہندی صدہ ہی سگا ہی تندرستہ ہوندہ اجھے انٹرنیٹ دورہ ہر شے انٹرنیٹ یہ ذریعہ سانجے سامو اچھے دی اے پراناً علاقاً یہ خوٹائی جندر جن میں لگو کھوپڑی ہوتے چند ہوں مانو جو منٹی ہوتے چند ہوں تاہاں تقریباً دیچھو دو دو انہیں دندہ بلکل سالے من ہزاری سالہ گدری ویا جنہیں عذاب آئے ہو تو انہوں کے تباہو برباد کرے اسوان جیلا نصیت نہیں سمجھانی آئے تو اسوان انہیں باقی ان میں عبرت وٹھو انہیں قوم ان کے اندر جی کے برائی ہوئی خامی ہوئی ہو انہیں غاس ہی پہلے پاندھے بچائے ہو بنیادی طور جی انہیں میں جی کے خامی ہوئی ہو آئی شرک شرک یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جی دھرتی دے رہی اللہ سبحانہ وتعالی جی اکھائی اللہ جی لنالتاکتہ قوت استعمال کرے اللہ سبحانہ وتعالی جائی وہیں نافرمانا روزی ربنے پہ ہو خارہ اللہ پہ ہو پیارے اللہ پہ ہو بیمار تھے اندہ شفاہ اللہ پہ دے مال ملکے کو آل اولاد ہر شئے اللہ دنیا پر ہر ایک قوم جو پہنے پہنے دور میں کون کو بط کون کو معبود ضرور بتنی پوجا کنا نو علیہ السلام جی قوم میں پنجہ وڈا بطہ مشہور ہوا ود سوا یغوس یوق نصر پنجہ وڈا بطہ اجی اسانی مسلمانن میں اوہین جنجہ پنج تنن علاقہ اوہین اسانیان حقیقت میں انہوں جا کونن اسانیان نبی علیہ السلام نیزاد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسانیان پر امت محمد ہو جائے یا اگھی امت ہو جائے کیا اب امت جلائے اللہ سبحانہ و تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ علاوہ بے کہیں جی عبادت کرنے کہیں گھران حرام ہو حرام آہے تا نو علیہ السلام یہ قومیں ان پنجہ نے بزرگن جی عبادت کرنی نمدہ جھکنہ انہوں نے سامو یہ انہوں نے شرکو نو علیہ السلام ساڑھا نو سو سال محنت کئی ساڑھا نو سو سال قرآن مجید کھولی رسو وَلَقَدَرْسَلَىٰ نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيْن الفَسَلَةٍ إِلَّا خَمْسِنَ عَامًا اللہ سے یہ فرمائے دو ہزار ماں صرف پنجہ سال گھٹ یعنی ساڑھا نو سو سال اوپن یہ قومیں میں رہو تبلیغ کر دو رہو کیا تبلیغ کہیں فرمائے دو اکیلے اکیلے ہر ایک مانو سا ملیو ہر ایک مانو کہ اللہ جو پیغام بودھائیں پر ساڑھا نو سو سال جی کی محنتہ انہ جو نتیجوں اخلاصوں ہو اسی مانو اسی مانو تقریباً وین سال میں بکڑو مانو پیدا کون دوتھے اے ڈی اچھوڑ کون پر نو علیہ السلام پہ ہمت نہ ہری ساڑھا نو سو سال راتن جا انہوں نے محنت کی زبدست محنت کی بنیادی خامی انہوں نے میں شرک جوئی انہوں نے کہا اللہ بھی انہوں نے اندر برائی ہوئی مڑے آکون ہے اے ڈیرم انہوں نے ساتھ ہی اکتے ودنہ ہو جو حود علیہ السلام جو واقع ہوا لوت علیہ السلام جو واقع ہوا حضرت سالح جو واقع ہوا انہوں نے انہوں نے انہوں نے اندر شرک موجود اے شرک کہا کو کا قوم محطور میں کمی کندی کا قوم انہوں نے اندر یہاں برائی ہوئی جی قومیں لوتی اندر تو انہوں نے مرد مرد ساں بے آئیے ہی کندو سوڑیوں خوبصورت نکاہ واریوں گھر واریوں موجود ہون دیو پر انہوں نے باوجود مرد مرد ساں بے آئیے ہی کندو انہوں نے انہوں نے اندر کافی کمی کھوٹا ہی ہوئی وقت مختصرہ اختصار سے عرض کیا در شرک کھاں علاوہ بے آئیے برائی انہوں نے اندر ہوئی شرک ازاں گھر وڑی میں برائی ہر قومہ ساں ہکڑی ہکڑی ہوئی شویب علیہ السلام یہ قومہ در مشرک ہوئی در ماب توڑ میں کمی کندی انہوں نے ساں حضرت حود ہی قومہ انہوں نے حوالے ساں با شرکہ بھی کھا انہوں نے اندر معاشرتی برائی ہے لوت علیہ السلام یہ قومہ شرکہ ہے گھڑو گھڑو ہے چھاکہ نہا مرد مرد ساں بے آئیے ہی کندو ایو 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 سنگین گناہ ہے ایو بترین گناہ ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد پاکہ ہے ایو فیلو کمے جنکھے بڑی سو کرانوارو کرانوارو بننے نکھے قتل کرے رہے دیر نکھے ہو شودہ ایو کم فطرت خلافہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان جنسی خواہش لا نکاح رکھے ہوئے ہکڑے ماں پورت نتیزے بیو کرے بی ایو مانتیزے ٹیو کرے ٹی مانتیزے چوتھی کرے وری انہوں نے کہا فوت تھی ویا ٹیان تو انہی جگہ تے وریب کرے سکے تھے پر انہوں نے حق کا پورا کرے پر قدیب انہ کے کیم صورت میں ایڈو فیل کرنی جی کا اجاز کن ہے اللہ جو یہ تاہی سوچو تچرک دا امت محمد میں موجود ہے شرک تا امت محمد میں موجود ہے تسو اللہ علیہ انہوں نے کلمیں پہن وارن میں بتاگے یا رسول اللہ مدد واراب ملندہ یا علی مدد واراب ملندہ یا غوث مدد واراب ملندہ کئی تانگے ملندہ ان مسلمان چورہ ان پر یہ پانے کے مسلمان تھا اے مددہ انہوں نے کہا بے گرن دیکھیں خود اللہ آجے درجہ فقیر یا ایو الناس انتم الفقراء انسانوں تاں سب جا سب مجھے درجہ فقیر ہے وقت جو نبی ہوجے وقت جو صالح انسان ہوجے مرتبہ مقاموار ہوجے برکے کھیب یا مجالن آئے جو اللہ آجے کہے اختیار مجھے اختیار رکھن ہوجے انہوں نے اندر شرک آسان کروگر اکڑی اکڑی برائی اجے اسانی اندر انہوں نے سب برائی موجود ہیں امت محمد تانیاری دو مابطور میں کھوٹ باہے قوم لوتوارو بروائی کدو عمل باہے بیوب بیشمار برائی اجے اسان بچت میں آئیوں اللہ آئے شکر کہوں اللہ آئے شکر کہوں یہ صحیح مسلمی حدیثہ نبی علیہ السلام پہ انہوں نے امت لا دعا گھری تے مجھا اللہ اللہم اللہ تعلق امتی بے عذاب آم اوکا مخال موجی امت اگے اجن امت نوانگر کے ونے عذاب میں حلاق و انتباہ برباد نہ کر جا پیارے پیغمبر یا دعا جگرے سالہ گرل نہ ہوجے اسا پہلے عمل میں کا کمی کن شریع تے ہوندے وہ پہ جو رحم کرے دو اکرم کرے دو رحم کریمہ سگی ماہ کا ودی کے مہربان تو مجھا بہرہ دوستو اساں گے پہنے حالے گھوڑ کرن گھوڑ جے اے اول دا شرک کہے اساں چھڑی ہوں بلکل انہوں نے کہا توبہ طائب تھی ہوں ننڈی ضرورت ہو جے چاہے وڈی ضرورت ہو جے اللہ صحیح پہنے در یعنی مسجد سالہ چوبی کلا کھولے چلی ہے مسجد بنائیدن پشے مان تھی لڑکا واہ جے کرے پانو اللہ جے سامو پہنے جے گھر میں جنگ میں کیے بجائے تھی وضو کرے مسلح وچائے قریب ہے اللہ سے بخشن آرہا تو مہربانا سو خونن واروں بنے دربات میں بخشی ہوئے ہو بڑا بڑا گناہ گارہ بخشی ہوئے ہو تو مجھا بہرہ دوستو اگن قومن جوں جے کیب برائیوں اے کوتائیوں جن جے کرے قومن تباہت ہوں جے اسان جنر موجودن اسی بچت میں ہوں تو اسانی کمال کون ہے اصل میں اسانی امام مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہے جہنے گرے جو پانو بچت میں تو انہیں سب نہیں خواہ من گھا پہنے پانو کے بچائیں ہوں اول تشرک کا گھا توحید جسی دی خالص نہ آئے نماز روزو حج زکاة صدق و خراد کوب عمل انسان جو اللہ تعالیٰ ورد قبولی کونے قبولی کونے کہتو چھوٹی جو عمل چھونا ہو جی اللہ صحیح پہنے حبیب اگر یا تنبیہ کہ یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئین اشرکت لئے احبتن عمل ہو تو جی کہتو مجھا حبیب شرک کرنے در تون جاب سارا عمل ضائع تھی بھی توحید خالص کرنیا ہمیشہ اللہ درد اکرڑ ہو روزی جو مسئل ہو جی روزگالہ جو معامل ہو بیماری ہو جی دنیا جی کیڑی بھی تکلیف ہو جی اللہ جی خزانے میں مجھا بھائی رہو کہا کھوٹ کونے اللہ خزانے میں کہا کھوٹ کونے رب جی دردہ سب ملند ہو غیر جی دردہ کچھ کو نہ ملند وَدَوْ لَا شَرِكَ لَو آئے حِکْرَائِ حَقُ بے آئیے کہ بکھو جنبی دوسرے ورسی آ توحید پر حقا شرکہ میں جو گماؤں پہ اسو وہ ورسی وے گمراہ تھی اللہ سبحانہ و تعالی جی رحمت توسیع پر مجرم انسان کھڑیب اللہ سعید یہ پکڑ بے چی سکت اے رب سعید یہ قانون وَلَا نُذِيقَنَّا مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ الْأَلَّمِ جی اڑی جی اڑی نمون انسان فرمائے انا من المجرم منتقیمون اصلا مجرم انسان کھڑیب انہ جی گناہ جو 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 بدلو وہ اسانی پکڑ رہاں بے خوف نہ رہے ایڑنمون سے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے سَيُسِبُ اُمَّتِ دَاوِ الْأُمَم سَيُلْ جَامِجِ رَوَائِتَا اَن فَمَنَا دَا مُجِي اُمَّتَ اگِنُ اُمَّتُ اُمَّتُ يُو بُرَائِو اوئے مُجِ اُمَّتِ اندر این دیو مُجِ اُمَّتِ اندر اگِن اُمَّتُ قَالُوا صَحَابَا پُچھو یَا نَبِي اللَّهُ مَا دَاوُ الْأُمَةِ اَيَا اللَّهَ يَا حَبِيبَهُ اَكِنُ اُمَّتُ يُو بُرَائِو اَن اَيْكُوَ تَایُوَن جَكَ تَوَائِن جِ اُمَّتَ مَا دَا صَحَابَا اِنَا لَا سَوَالَ کَئُوا جِئَا بَچِی سَگَرَ اَيَ قُرْبَان من جی صَحَابَا تَا صَحابَا جَو سَوالِ اَصْلِ مَا اَسَان جَلَا نَتَ صَحابَا مَا دَ جَنْ صَحَابِ اسلام قبول گئے اوہ ازیم انسانو اوہ امیلے انہیں درجے دے فائز ہو جو اللہ صحیح انہیں کہا جیرے جیپنے راز میں جو اعلان کر رضی اللہ عنہ ورزوان اللہ صحابَا صَحابَا انہا راضی ہے ومخا راضی ہے پر ہلن جو سوال اصل میں اسان جلائیں اسانی ہے صحابَا فرمائے ہیں اوہ اگن امت نیو کوتا ہی بیماری ہون جنگا ساں گے بچان گھر جیپن فرمائے ہون الاشر والبطر تکبر ودائی حچ تکبر ودائی حچ اگن امت نیو بیماری ہے ایڈنمہ ساں پر فرمائے واتتقاسر بے نمبر دے مال گھنے مال جی طلب ایاب اگن امت نیو بیماری ہے ایڈنمہ ساں واتت شاہن فی الدنیا دنیا جی معاملے میں ایڈنمہ ساں کنوں اگن بغض رکھن ایاب اگن امت نیو بیماری ہے متباغز اے ایڈنمہ ساں بغض رکھن نفرت خامخہ نہ ایمانہ بنیاتے نہ کہ ایڈی بیش دینی کو سبب ہو جائے کہ دینی کا لوجی انہیں بنیاتے نہ صرف دنیا جی کرے فلانے مانوڑی ہے نعمتہ موڑ چھوکانے ایڈنمہ پر فرمائے واتتحاسد حسد ساڑ ملوث تھی وی نو تکبرہی حچ تانے اندر اچھی وی نو مالہی گھنائی پویاں لگی وی نو دنیاوی شہن جی کرے ایک میں ساں حسد بغض کرن دو تانے دلن میں ایک میں جلا نفرت ہون دیو نتیجوں چانے کرن دو حتہ یکون البغیو تانے و تانے اندر بغاوت سرکشی کرو کھانا دی ایو نزا پو پان فرمائے پو چھاتھی دو وقت لی ثم الحرج پان فرمائے پو مجھے امت میں قتل عام شروع تھی وی نو ایک میں کہ مالا نے شروع کرنا اجی طبیٰ غور کہو تے سب برائی واسا اندر موجود ہیں نہیں ہے کون ہر ایک امام جزین میں آئے شیعہ ہے تا موجڑوں کے رائی کون اہو سب انگامتہوں ہیں اہو انگامتہوں ہیں علاقے مجھے بھائی رہو دوستو تکبر صفت ہی اللہ تعالی جی ہے سورہ حشر کھڑو سورہ حشر جی اندر اللہ سے پہجھے نالا صفات ہی ذکر کہا ان میں ایک نالا علم تکبر تکبر اللہ تعالی صفت بانے کے جگائی کو بانوں پہ جی پڑھ گئے ہمیشہ کمزور سمجھے آجز سمجھے یہ پیارے پیغمبر فرمان اللہ سے فرمائے علی زو ازاری والکبر ردائی عزت مجھے متھی چادرہ تکبر مجھے اٹھی چادرہ فَمَن نَازَانِ وَاحِدَ مِنُهُمَا عَذَبْتُو جائے مجھے انہیں بنی چادرہ ایک چادرہ میں اتھیجو ویدو وہ مجھے سزا گیا بچی گن سکتو تکبر کا پہنے پانے کے مجھے بھائے وہ بچہ یوں اے نمہ ساتھ تکاسر گھنے مال جی طلب ہے سب ہیتے چھڑے بھی نازی گھڑ کاب جی اصان ذا نہ ہلنی اے نمہ گھنے جی طلب ہے اصان کے یہ رو غافل کہوا جو اصان پہنے دین گا پہنے ایمان گا پہنے امال اگر ہر شہ کا غافل تھی بغضہ ہی حسن دیتے رو دنیاوی شہن میں سمجھیں اچھے دو پر اللہ سے حرام فرمائے مکہ تاجب دھین دوا تا سا جا دین دار مانو بھی نہیں کہا بچت میں کونن دین دار مانو بچت میں کونن فرض کہو دین دار مانو تو وہ جے گھوٹھے علاقے جوا وہ کو دین جو کم کرے بھی چنگو کم کرے بھی پر اے نمہ مانو ملانا جائے کہ خام خام ہو یا مخالف ہوں دا علاقے کہیں گے دکھائی کون دو کہیں گے تکلیف کون دو دے وجہ چھائے حسد فلال اوپٹ فلال جو اساں گا گیا چھو تھے موزد دا سی ہے یوں وڈے ربتہ اساں مٹ رہا پٹکو دا ساں جے متھے میں پیسے وارہ دا سی ہے او دے وارہ دا سی ہے ہی یہ ساں گا اگتے کیے نکریو علاقے یہ ساگی گال مکہ جے مشرکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارے میں کہی وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَةَيْنِ عَظِيمٍ تَجْئَرَيْا اللہ کے قرآن نازل کرنو ہو نبی بنانو ہو تَجْئَرَيْا تَائِفَ مَا انِنِن وَدَن شَهْرًا مَا کہے سردار کے بنایا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی گئے یتیمہ اے انہیں گاپو اگرو نبی علیہ السلام زاہری طورت دل امیر ہو پر ظاہری طورت کا ونی دولت موجود کا نہیں کہ سرداری موجود کو نہیں نبی علیہ السلام جو اخلاق عالی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کردار عالی ہو نبی علیہ السلام پہلے اخلاق ہیں کردارے کرے ہر ایک وٹ مقبول ہوا ہر ایک نبی علیہ السلام پہلے پیار کنو پر ظاہری سرداری لکھا نوی بڑی رب کھا نوی ظاہری کو مال دولت کو نو حسدہ یہ سارے جی بنیاتے ہیں جو تو وہ اسامہ کو تھے نہیں چھوٹے ہو تو یہ آسان جی بدنصیب ہی آ جو دنیاوی شانتے جسی حسد ایک میں سے کہوں تھا کہ وٹ بنی سواییات اونی سے حسدہ کہ وٹ دولت آئے جا دو پائے انہی تھا بہسد انہی تھے بہترین لباس نا بہسد پہنجی کا مائزہ پہنجے گھر چنگ کھائے دو انہی تھے حسد حسد تک کیڑی بشے میں حراما پر اچھی کا دنیاوی شان میں سمجھے میں چھو دین جن در حسد یہ حسان جی وعنی حالت بنی آئے دینی معاملات میں بہسد دین دار مانوں کے بہسد سارہ دل جن در نفرت ون بہان ہوئے واد فلانو اسان جی جماعت جونا ہے فلانو اسان جی مسلک جونا ہے فلانو جو کو آزو اسان جی مخالفت کرے دو حالانکہ تہی پیر کھڑن دو تہی نی سبری شہن جو جو کو اکتہ علی قدم بن جی لگا دو اوہ انہی شہن دے لگا دو حسد تہی سار دنیاوی کو سبب کون دو دو صرف حسد تہی سار جی بنیاد تے پوچھے گرے اسی یہ کہی ہوں تو وہ اسان میں آئیں جے کہ یہود و نصارہ انہوں نے کہڑا فرق ہے سورہ بقرہ تہاں کھڑو اللہ صحیح یہود و نصارہ یہ بارے میں اگر بیان کیا تو نبی علیہ السلام جی اچڑ گا پہری اسان میں آخری نبی اندو اسی انہی زریعے غالب اندازی دنیا تے فاتح تھی نازی یہودی چوند آئے آگر پر جیلے نبی علیہ السلام آیا تو انہوں نے انکار کیا اچھا جے کرے اللہ صحیح فرمائے تو حسد من اندی انفسی سانہ جے کرے نتا جے کہ نشانی آخری نبی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں پہرے پیغمبر نے اندر موجود ہیں تو مجھا بھائی رہو دوستو پانکے جے کہ اگر نمتنی برائیں پہرے پیغمبر ذکر کہیں انہوں نے کہا توبہ طائب تھیانکورجی جے کہے فلا چاہی ہوا خاص کریں حسد ہی سالواری بیماری ہے حاسد انسان جی عبادت بقبول کانے حاسد انسان جی عبادت بقبول کانے حاسد انسان جی بخشش بکانے نبی علیہ السلام جو ارشاد پاکہ ہے سننہ روایت جامع ترمیزی اندر موجود آئے اللہ سبحانہ و تعالی ہر سومرہ خمیسہ دے رب تعالی ہر انسان جا عمل پیشتی اندہ اللہ صحیح ہر ایک مانوں کے بخشش رہے تو بین مانوں جی معافی کاندی تھے سب ان جی بخشش تے دی اللہ صحیح سب ان جی جیڑا عملا جی کے خلوص ساکن تھا نبی صحیح سنت مطابق عمل کن تھا اللہ صحیح انہیں عمل قبول بجے دو ان کے معافی کرے دو پر بین مانوں جی بخشش کاندی تھے بین مانوں جی بخشش کاندی تھے پوچھو جی سے کیڑا پر فرما ایکڑو مشرک جیعنی عقیدہ مشرک موجودہ اے بیو مشاہن جیعنی دلی اندر بغضہی حسد موجودہ نفرت بے جلا موجودہ انہ جو عمل اللہ تبارک وطالعہ وطنہ عمل قبول نو نی بخشش تے دی نبی علیہ صلی اللہ سلام اگر دفعہ صحابہ فرمائے ہو جی کرے تو جنتی انسان دیسو مجلس میں اگر دو صحابی ہو تیو چیئے ونجی لسان انہوں نے عمل کیڑھا صحابی ہو جنجے بارے میں نبی صحیح فرمائے ہو ہی ونجیوں نے پوتو چیزہ ہوتا جو میمان ہے انہ جو دا بھلے رہے جڑو حالہ حضرہ بٹے دی ہیں نبی علیہ رہے ہو کھانے پیانے جو گرد اتردن گرد نماز عبادت گرد ہر شے گرد بٹے دی گزرہ رہا پور دا پچھ نہیں دید خبر ہے انسان لسلوں جی انہیں لسلوں جی انہیں لسلوں باہرین کون آئے ہو میمان صرف انہالاتیز دا ہوں جی ساتھ جو عمل کیڑھا کیڑے عمل جی کرے پیارے پیغمبر تو گے جنتی انسان قرار ڈلو آئے انہیں جواب ڈلو تو دا مجھو کوئی خاص عمل کنے نماز وروزہ یا بیو عبادت ہوں یہ کر دویا جی آم مسلمان کنان مجھو جو کوئی خاص عمل تو رات جی جن میں آؤں پہنے بسرے دے بینو آیا تو پہنے دل کے ہر مسلمان اللہ صاف کرے پو سمندو ہے جی کرے مکھی موسیٰ کے بیواجبی کئی دا انہوں کے ماف کرے آؤ انہوں کے ماف کرے سمندو ہے آئی مجھے دل میں بکنجلہ کو حسد کینو کو بغض کونہ ہندو آؤں آؤں سمجھان دو یہ ہوئی عملہ جی کرے جراب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکھیہ بشارت رینیہ تو مجھا بھائی رہا دوستو پہنے دلن جی صفائی گئے ہو پہنے قلبن کے پاکہ صاف رکھو انوان مجھو یہ ہو تا نبی علیہ السلام اگن امتنیوں خامیوں ہیں برائیوں پہنے ایک فرمان میں بیان کہوں جہ میں آخری جی کی خامیہ ودی جہ کھاپو نبی صلی اللہ فرمائے ہو تا ہنے اندر نفرتوں تھی نہیں ہو تنیوں نفرتوں تھی تا ہمیں قتل کی نوبت اچھی ہوئی دی تو آج کی بیماری ہے ہی برائی ہوئی سا حسد ہی برائی ہے عقیدے میں اسی شرک گاں پہنے پاڑ کے بچائیوں انہ کا علاوہ ابھیوں جے کے کمیوں کو تائیوں نڈا وڈا گناہ تنکہ پاسو کہیں اوپر دل جے گناہ جے گناہ جے سامیں آم جاما جہنے کہ رہیسانیوں پاڑ میں محبتوں ختم تھی چکیوں آسانیوں کے بے ساتھ تعلق ختم تھی چکیوں مائٹیوں مٹیوں وہیں ٹوٹی چکیوں بنیادی کاران حسد انہوں شہنگازی پہنے پاڑ کے بچائیوں نبی علیہ السلام نے فرمان ہے یہ حدیث بائیں یا کم والحسد حسد گا پہنے پاڑ کے بچائیوں فَإِنَّ الْحَسَدَ یَقُلُوا الْحَسَرَاتِ کَمَتَا کُلُوا الْنَارَ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سب ان کے سمجھنے تو فیادہ فرمائے